میں پہنچ چکا ہوں پورا کریری کے ٹاپ پہ اور یہاں پہ ایک سائن بورٹ بھی ہے میں آپ کو پڑھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے کریری جھیل کے آس پاس اس کے آس پاس جو ہے کیمپنگ منع ہے مطلب خوڑا سائیڈ میں کر کے اور اس کا جرمانہ بھی ہے پچیس سو اگر آپ نے ان کی بات نئی مانی اور کیمپنگ کری یہاں پہ پیچھے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہیں ہوا تو کافی برفیلی چل رہی ہے ابھی میں نے ٹوپی لگا لی تھی پر تھوڑا سا ولاؤگنگ کے لیے میں نے ہٹا رہی ہے حجیب سا دکھ رہا تھا فیس اور ابھی میرے فرنگ جو ہیں وہ آگے گئے ہیں میں بھی بھرتا ہوں اب پہاڑوں تک جا کے آپ کو دکھاتے ہیں لائیو سین کے وہاں پر کیا زبردست نظارہ ہے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ جو پوسٹر انہوں نے لکھا ہوا ہے لائیو دیکھنے کو مل سکتا آپ کو یہ لکھا ہے کریری جھیل کے آس پاس کیمپنگ سخت منا ہے اور پچیس سو روپے جرمانا ہے تو اس لیے جو سائن بورٹ دیئے ہیں ان کی بات بھی مانی چاہیے جو چیز لکھی ہے وہ کسی سیفٹی سے یا کسی وجہ سے لکھی ہوئے گی تو اب میں بڑھ رہا ہوں آگے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کیا ہی بہترین یہاں کے پانی تھنڈا تھنڈا اور یہ ٹرائپنگ ہے وہ بھی کافی زبردست ہے اب اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل ہم کر کے آئے ہیں تو یہاں جو ہے اب بڑھتے ہیں آگے کہاں کہاں تک نہیں پہنچ گیا میں سیزن کی ٹریکنگ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے بھائی اصل مزہ تو ٹریکنگ کرنا تو کریری آؤ اور پورا پلاننگ کے ساتھ آؤ میرا آپ ولاغ دیکھ سکتے ہو پورے ولاغ میں میں نے کیا کیا ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ کو لانی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے ہم نے اپنا ایک بجٹ تیار کرو مطلب اگر جیسے ابھی ہم دس لڑکے آئے ہیں تو بیس سے تیس ہزار کے اندر ہمارا سارا کام ہو گیا ہے کیونکہ ہم اپنا ٹینٹ وغیرہ سب ساتھ لے کے آئے ہیں اگر آپ ٹینٹ وغیرہ یا ساری چیزیں یہ نہیں لاؤ گئے تو اپنا دس جنوں کا پچاس ہزار کا بجٹ رکھو پچاس ہزار روپے میں آپ نے سب کچھ اپنا سمان جو ضرورت کی چیزیں وہ تو لے کے چلنی بھائی لائٹر ایک چاکرو داتر وغیرہ ٹائپ کیونکہ لکڑی وغیرہ بھی کاٹنی بڑھ سکتی ہے اور دانتر سیفٹی کے لیے اچھا ہوتا کہیں دیچھڑ جو تو ایک نشان لگاتے ہوئے آپ جا سکتے ہو اس لیے وہ ہو گیا اس کے بعد آپ نے لائٹ رکھنی ہے ایک ٹارچ پاور بینک اور اپنی ڈاٹا کیبل وغیرہ اور کچھ اپنے گرم کپڑے اپ بڑھ جاتی ہے یہاں پہ مائنس میں بھی چلا جاتا ہے رات کو اپنا ایک سلیپنگ بیگ لے کے آو ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنا کھانے کے لیے ضرورت کی چیز تو بلکل لے کے آو جیسے نمکین بسکٹ وغیرہ جس سے گزارا ہو جائے اور پانی کی بوٹل کم سے کم ایک آدمی کے پاس دو ہونی چاہیے دو پانی کے بوٹلز ہوگی اور باقی پانی ختم ہو جہاں یہاں کا یہ بہتاوہ پانی ہے یہ بلکل ساف سکترا ہے دوبارہ یہاں سے بھر لو اور یہ بھی اتنا تھنڈا کے پیا نہیں آتا بھائی اس کو بھی مو میں بھر کے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ جو ہے رکھو تھوڑا گھرم کھاتا ہوں میں اور پھر اندر گھر ڈکھتا ہوں نہیں تو جو ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں انفرمیشن اور اپنا بیگ جو ہے جتنا چھوٹا ہو سکے اتنا لاؤ کیونکہ بھائی ایک کلو وزن بھی جو ہے نا پاڑوں پر اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ مشکل ایک کلو بھی دس کلو کے برابر ل سکتا ہے تو سوچو ابھی ہم یہ گیس سیلنڈر وغیرہ اور اتنی ساری چیزیں کیسے لے کے آئے ہوں گے ہم نے بھی تھوڑی بہت غلطی کری ہے کہ سیلنڈر تک لے آئے ہیں پر چلو کل سیلنڈر کا ہمارا کچھ کام تو ہوا نہیں ہمیں لکڑیاں مل گئی ہم نے آگ لگا لی پر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں لکڑی نہیں ملتی اور ہمیں سیلنڈر کا پھر کرنا پڑ جاتا یہ آپ کو سامنے بہتا ہے پانی کے آواز اس کو سننے کے ملے آدمی کہاں کہاں سے آتا ہے اور یہاں پر ٹریکنگ کرنے لوگ پان سے بھی آتے ہیں ابھی ہمیں کتنے ملے یورپ وغیرہ سے بھی آئے تھے امریکہ سے لوگ آئے تھے کچھ پوری فیملی بھی آئے تھے لوگ تو آپ بڑھتے ہیں آگے اور آگے کا ویو چیک کرتے ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہو بہترین بھائی یہ میں بڑھ رہا ہوں اب اس کا تو رستہ چیک کرنا پڑے گا کہ کہاں سے گزرنا ہے یہ پہہڑوں کے بیچ میں سے ہوئے 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 کافی ڈینجر ہے یہ آپ کو جو لائیو دیکھنے کا مل رہا ہے نا یہ دیکھو بھئی زبردست اصل انجوائے تو یہ ہے پانی کے بیچ اپ بیچ اور مستی کرتے ہوئے جو مزا آ رہا ہے نا یہاں پہ میں کی ایک پیگٹ 4 روپے کا مل رہا ہے اور ابھی تھوڑا سا اور اوپر جائیں گے تو دوستوں کا ہو جائے گا اور بھائی پیسو کی پروانی جب انجوائے کرنا تو فول انجوائے فول فن واؤ مزے دار یہاں پہ بس ایک چیز کی کمی ہے یار نیٹ ورک نہیں آ رہے تو اب یہ ٹریکنگ کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں آگے اور ہوا کچھوں مد کاٹ رہی ہے پوری یہ ہے بھائی کریری لیک کا پوائنٹ اور ہم پورے آ چکے ہیں ٹاپ تک ابھی ہم نے رات کی یہاں پہ بھی کیمپنگ کرنی ہے کم سے کم آپ کو دو سے تین پارٹ میں ولوگ میں اپلوڈ کروں گا آپ نے تو آپ نے جو ہیں ضروری ولوگ ہیں وہ دیکھنے ہیں اور اس میں کافی آپ کے لئے فائدے مند ہیں تاکہ انفرمیشن مل جائے ایک کہیں بھی میں بھی کہیں جاتا ہوں تو میں پہلے کسی کا ولوگ دیکھتا ہوں کیا 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 ضرورت کی چیزیں لے کے جانتے ہیں کیا کرنا ہے ایسی طرح پاس ایک دوسرے کے ولوگز دیکھتے دیکھتے آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے یہ سامنے ساری برف جمع ہوئی ہے صبر دست نظار دست ابھی ہمارے کچھ فرنڈز وہاں پر ٹیم وارٹر شوٹ کر رہے ہیں تو اب میں بڑھ رہا ہوں آگے واؤ جب یہاں تک آگے ہیں تو پورا جسم کی تو بس ہو چکی ہے جب آئی گئے ہیں تو پھر پورا چلتے ہیں اوہ واؤ شاید میرا کیمرہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے پر یہاں پہ ایک شخص پیرا گلائڈنگ کر رہا ہے اور بھی بہت لوگ ہیں دل تو کر رہا ہے میں بھی پیرا گلائڈنگ کرنے پہنچوں تو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ کیونکہ ابھی اس کی انفرمیشن مجھے بھی نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں جڑے نہیں ہیں میں آپ کو پوری فول انفرمیشن دیتا ہوں کہ یہ پیرا گلائڈنگ وغیرہ کہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹے چھوٹے سے کیسٹرول ٹائپ کے ہیں لوگوں نے بنائے ہیں یہ انہوں نے پککہ ہی بنائے ہیں ٹین کے یہاں سے پیر فسلنے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا یہ ہم آگے پورے لیک تک اور یہ لے کا جھرنا یہاں سے سٹارٹ ہوتا سارا اور وہ اینڈ تک جاتا ہے تو کیا ہی سبر دست نظارہ ہے میرے پاکی ساتھی بھی وہاں پہ بیٹھ کے فل انچوائے کر رہے ہیں بہترین واؤ دل خوش ہو گیا بھائی اس چیز کو دیکھنے کے لئے تو دنیا یہاں آتی ہے اور فائنلی میں ابھی پہنچ چکا ہوں پیرا گلائیڈنگ تو گائز یہ اس ٹائم ہو رہی ہے پیرا گلائیڈنگ اور اس کی ہمیں فل انفرمیشن نہیں ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے کب ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے تو گائز فائنلی میں پہنچ چکا ہوں لیک تک وہ نیچے میرے فرینٹ پہ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے پیچھے ایک مندر بھی ہے یہ مندر کے سٹیپس جا رہے ہیں میں یہاں سے لے کر وہ نیچے تک اور اوپر پیرا گلائیڈنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے پر یہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں سے ہو رہی ہے تو اب میں جانے لگا ہوں نیچے دیکھتے ہیں جا کے نیچے کا ویو اور یہاں پہ آکے بھائی تیلے خوش ہو گیا ہے اتنی مشاقتوں سے اتنی ٹریکنگ کر کے جو ہے ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمارا جو فرینڈ ہے وہ پاور بینک کے لیے پرشان ہے کیونکہ میں نے رات کو بیس سر ایم ایچ کا پاور بینک لیے کہا تھا میں ایم آئی کا اور وہ میں نے کر دیا ہے دو فون چارج کر کے تو یہ اب بچار ہے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے پہترین کیا ہوا برو ختم ہو گیا بھئی ہے میں نے تو صرف دو فون چارج کریں کرتا ہو رہا 31% چیک کرتے ہیں دیکھو اوکے نو پرابلم تو یہ میں پہنچ چکا ہوں بلکل نیچے اینڈ کریلی تک کسی کا انتظار تھا اور آپ کو پورا ہی نیچے جا کے بھئی لکا دیتے ہیں اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں آسکتا سورہ اینڈ تک ٹاپ تک لاسٹ جو ہے یہ وہ یہ ہے یہاں پر پیچھے آپ کو برف کے پہاڑ ساتھ ہی جانے ہی کو جا سکتے ہیں یہ یہاں سے دستہ گھونکے جا رہا ہے پر اب ہم تیاری کرنے لگیں اپنی کینٹنگ وغیرہ کی بھی تھوڑے سے بادل آگئے ہیں ہوندہ باندھی ہونا شروع ہوگی ہے تو آپ جل سے جلد اپنی ٹینٹ وغیرہ لگائیں اور ابھی ہم نے لنچ بھی نہیں کیا تو لنچ کر کے پھر رات کے ڈینر کی بھی تیاری کرنی ہے اور پھر صبح مارننگ میں اپنی کیمپنگ جو سارے ٹینٹ وغیرہ کلوز کر کے نکلنا ہے اپنی واپسی کی طرف اور ابھی بھائی میرا ساتھ ایک اور وہ ہو گیا کہ میرے فرنڈس نے جو انا پاور بینک میں لائے تھا اس سارا ایم ایچ کا وہ یوز کر کے سارا ختم کر دیا میرا فون میں صرف ففٹین پرسنٹ بیٹری رہ گیا ہے تو اب جتنی بلوگنگ ہو سکتے ہی اتنی کریں گے باقی باپسی وہاں کار میں چارج ہوکے تو پھر کرتے ہیں وہ بھائی اپنی فوٹو شوٹ میں لگے ہیں بھائی ایک گھنٹے سے اور میرے ساتھ نجائز یہ لوگ کر رہے ہیں ایک بھی فوٹو نہیں ابھی تک کھیچی ہے تو اب میں اپنا فوٹو شوٹ شروع کروانے والا ہم ان کے ساتھ اب ہم اپنے فوٹو شوٹ پر لگنے لگے ہیں تو اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کیمپنگ کا بس پھر یہ اینڈ تھا آپ کو پورا اینڈ تک لائی جو دیکھنے کو مل چکا ہے یہ انہوں نے جو ہے دکھاتا ہوں آپ کو یہ انہوں نے ایک پل ٹائپ کا بنایا یہاں سے کروسنگ کے لیے اور یہ پتھر میں جالیاں پسا پسا کے ایسے جیسے وہ دریاں وغیرہ پر بنتے ہیں یہ ہے بہترین پوائنٹ اور یہاں کا جو نظارہ سفردوس یہ ہم اپنے سیفٹی کے لیے اکلائے تھے کلھاڑی اسی سے رات کو بھائی ہم نے لکڑی وغیرہ کھاٹی ہے اور یہ نظارہ مزید یہ ہے کریری پورا لیک کا پوائنٹ جیسے آپ پہنچو گے لیک پہ آپ کو ایک یہ بڑا سا مندر دیکھنے کو ملے گا یہ کافی جبترس مندر ہے اور اس سائیڈ آپ کو لیک دیکھنے کو ملے گی پیچھے برف کے پہاڑ تو آپ کو میں تھوڑا سا سائی سے ایکسپور کر دکھاتا ہوں جیسے ہی آپ یہ ہمارا یہاں پہ ٹریکنگ پوائنٹ ختم ہوتا ہے یہ جو سامنے آپ جھیل دکھری لیک یہاں پہ آکے ہمارا ٹریکنگ پوائنٹ انڈ ہوتا بھی میں وہاں سے اوپر وہاں سے اوپر آیا ہوں یہ سامنے برف کے پہاڑ اور ایک دم سے یہاں پہ بادل اور بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ جیسے ہی پہنچو گے آپ کو یہ ریڈ رنگ کا پڑا سا دور سے مندر دیکھنے کو ملے گا یہ مندر میں میں کافی ساف سو طرح نیٹن کلین ہیں یہاں پہ بوجہ کرنے بھی آتے ہیں کچھ لوگ کیونکہ اگر بتیاں وغیرہ ہیں اور مندر کے آس پاس کا بھی ویو کافی شاندار ہے اس طرف بھی برف کے پہاڑ یہ اوپر بھی ابھی ہم ہو کے آئے ہیں کافی سفر جیسے بھئی دل خوش ہو گیا اب یہ سب سے مین پوائنٹ آپ کو مندر دیکھنے کو مل گیا اور یہاں پہ یہ مندر کے پاس ہی جو ہے ایک کنو نے اپنا سٹے کرنے کے لئے استان بھی بنایا اگر آپ چاہو تو یہاں پہ سٹے کر سکتے ہو اپنا سلیپنگ ویگ لیاو بس ٹینٹ کی ضرورت ہی نہیں یہ دیکھو یہاں پہ آرام سے سو سکتے ہیں اوپر شیڈ بڑھا گا بارش کی کوئی ٹینشن نہیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ دیکھو آگ لگا کے ٹکڑی کے پھٹے جلاتے ہیں یہ بہت غلط کام کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہے آگ جلانی ہے تو یہ باہر اوپر خالی جگہ ہے یہاں جلال جلالو اور یہاں پہ کتنے ہی لوگ سو سکتے ہیں بھائی ایک ساتھ اگر کم سے کم تیس سے چالیس لوگ سو سکتے ہیں میرے اندازے سے یہ سارے یہاں پہ بنے میں ہیں اور یہاں پہ بھی آگ وغیرہ لگانے کے لئے اگر آپ نے چولا جلانا یا کچھ تو کام فیسہ فرزہ سے ہے یہ ہے بھائی پھر اینڈ آپ کو اینڈ پورا دکھا دیا اب آپ کو جانے کا دکھائیں گے واپسی کیا کیا سے جیسے جیسے آئے ہیں اور وہاں ہوتل میں ہم نے کار پارک کری تھی دو دن رکھنا ہے ایک کار کے لیں گے ٹھیک سو دو کار ہوگے ہمارے ہوگے تو پھر گائز بڑھتے ہیں آگے لنچ کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو لنچ کے اور دینر کے کیونکہ اب میں تھوڑی سے بلوگنگ کم کروں گا میری بیٹری بلکل ہی لو ہونے والی ہے تو بڑھتے ہیں تینک یو اس ٹیمپ ہمارے بھائی کیمپنگ ساری ہو چکی ٹینٹ پھکرا ہمیں لگا لی ہیں اور ابھی باہر جو ہے مہگی ریڈی ہو رہی ہے لگے میں وہ چھولا جلا کے مہگی ریڈی کر رہے ہیں باقی ہمارے ٹینٹ کچھ ادھر لگے ہیں آج ایک ساتھ نہیں تینوں لگ پائے وہ ابھی باقی لگریاں کٹنے گئے ہیں تو بس اب کھا پی کے تو لیٹیں گے پھر رات کا بھی دینر بھی پیار کرنا ہے تھاگیاں تھوڑا سا آرام کرتے ہیں دیروہ ہوجید شکریم